اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اشفاق اباسی کلکس اور میرا یوٹیوب چینل آج ہم سیکھیں گے کہ کیپ کٹ میں اردو پویٹری ٹک ٹاک اور انسٹاگرام یا جہاں بھی ابھیوز کرنا چاہتے ہیں ہم کیسے کریئٹ کرتے ہیں انتہائی آسان ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور میں آپ کو ایک انتہائی بہترین چیز بتانے لگا ہوں سب سے پہلے ہم جائیں گے کیپ کٹ میں کیپ کٹ اوپن کر دیں اس کو ڈیلیٹ کر کے رائٹ ٹاپ کلک کر کے ہم اس کی فوٹو کی جو ڈیوریشن ہے وہ سیلیکٹ کر لیں گے پھر گیلری میں جا کر اپنا جو بیک گرونڈ ہے اس کو سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے بیک گرونڈ کو فل کر کے سکرین پر پورا ایڈجسٹ کر لیں یہ دیکھیں جس طرح میں کر رہا ہوں آپ دیکھ لیں اور اس طرح یہ ایڈٹ کر کے اس کو نیو ٹیکسٹ جو ہے وہ اپنا ٹیکسٹ لکھیں اب اپنی کوئی بھی شاید جو پوٹری ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ٹیکسٹ لکھیں اور اس کو کوئی بھی کلر گریڈنگ کر لیں ٹھیک ہے اور اس کو جو اے بی فونٹ میں آ جائیں اپنے فونٹ جبیل نوری نستلیک ایڈ کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آگے جائیں گے اس کو لائننگ کریں گے ٹھیک ہے لائننگ چھوٹی بڑی یا اس میں سٹروک ایڈ کریں گے اس میں یہ دیکھیں اس کا کتنا پیارہ لگ رہے ہیں آپ اس کو ایڈجسٹ کر لیں اپنے حساب سے ٹھیک ہے اس کو چھوٹا یا بڑا کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کی بارڈر آپ ایڈ کر سکتے ہیں سٹوک کر سکتے ہیں انر سٹوک اورٹر سٹوک ٹھیک ہے یہ میں کلر اور یہ ہم نے سٹوک ایڈ کر دیا اس کو انیبل کر کے آپ کلر چوز کریں کوئی بھی کلر آپ اپنی چوز کا چوز کر سکتے ہیں بہت ہی بہترین یہ دیکھیں آپ اس کو انیبل کریں نیچے جو آوٹر گلو ہے گلو کو بھی انیبل کر دیں اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ٹھیک ہے انیبل ہو گیا اس کو کلر چوز ہو گیا ہمارا باقی سیٹنگ بھی ہوکی ہے اب اس کو تھوڑا کم یہ زیادہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اب اس کو ڈن کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد اپنا سیم جگہ جا کے ایڈٹ پہ کلک کر کے اپنا نام لکھ کے اپنی کوئی وٹس ایپ سوری انسٹاگرام یا ٹک ٹک کی آئی ڈی ہے وہ بھی ایڈ کر کے آپ اس کو جو ہے فونٹ بھی دے دیں یہ میں فونٹ چوز کر لیں آپ جو کوئی بھی فونٹ آپ کو پسند آتا ہوا آپ اس کے فونٹ ایڈ کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کی جو شیپ بھی دے سکتے ہیں اس کو ڈراؤ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنی شیپس ہیں آپ اس کو شیپ بھی دے سکتے ہیں آپ کی جو چائز ہو آپ اپنی پسند کی مطابق آپ اس کو شیپ دیں سٹکر دیں ایموجی ایڈ کریں اور انتہائی بیٹھن یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہا ہے اور اس کو آکے یہاں پہ کلک کریں فارمیٹ پہ کلک کر کے نیچے فارمیٹ پہ کلک کریں اور ایلٹر پہ کلک کر کے ایموج کو سیو کر دیں ٹھیک ہے اب یہ سیو ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے ابھی کیپ کٹ اوپن کر لیں پروجیکٹ نیو سٹ ایڈ کر کے اپنا بیک گرونڈ آر ایڈ کر لیں اور اس کو جو ٹرانزیشن مورڈ میں جا کے جو ایفیکٹ میں جا کر ایفیکٹ کریں ایفیکٹ میں جا کے بیدئی ایفیکٹ ایڈ کریں اپ رے نے یہ ایفیکٹ ایڈ کر لی آپ دیکھ لیں اس کو پوری سکرین پر اوپر اس کی ڈیوریشن کو بڑھا لیں گے فلورنس ایفیکٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ کتنا زبردست کی فادی فرم کی طرح اکتنی خوبصورت خوبصورت ہو گیا یہ دیکھیں آپ کتنی تارے زمین پر فیلم کی طرح ایک بڑے بہت سب موڈ بن گئے ابھی یہ دیکھیں کیپ کٹ کے اندر آپ میوزک ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو میوزک کیپ کٹ آپ کو آپشن دیتا ہے کہ آپ کوئی بھی میوزک سائنیمیٹیک ویلاگ کے لیے یا کوئی بھی راب یا انسٹرومنٹ کی میوزک آپ اس میں سے ڈریکٹلی انٹرنیٹ سے پہلے سنیں یہ دیکھنے سنگا پہلے سن کے آپ کو جب پسند آئے آپ اس میں سے ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس پر کوئی میوزک ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس پر چاہے پہ ٹک ٹک پہ لگائیں چاہے انسٹاگرام پہ لگائیں چاہے فیس بک پہ ایڈ کریں کوئی دیجئے دیکھیں ساتھ میں میوزک میں نے بن کیا ہوئے اور ساتھ میں وہ نیچے آپ جو بلو لائن نظر آ رہی ہے ہلکی گرے وہ بھی میوزک ایڈ کیا ہونے اور یہ پوچری دیکھیں سکرین پہ ککنی زبردست سے سٹار چل رہے ہیں تو ایک بہترین ویڈیو میں نے آپ کو سکھایا ہے دوستو انتہائی آسان ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ دولیے گا انشاءاللہ جو آنے والے وقت میں میں آپ کو بہترین چیزیں سکھاؤں گا ابھی ہم اس کو ایکسپورٹ کر لیں آپ 4K پہ رکھیں یہ جس طرح جائے سے ایکسپورٹ کر لیں تینک کیو بری مچ